ایک ایک اکڑ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر طبیعت سے اس پہ کام کر لیا سوج بوش سے تو دو تین لاکھ روپے بھی جھٹکے میں دے جکے چلی جاتی ہے کے بر بیس دن میں اور اگر دوستو یہ ٹو لیئر فارمنگ ہے یعنی کہ آپ اس ویڈی سے ایک بار میں دو فصل لگا سکتے ہیں دوستو کھیتی سے لیٹڈ یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے اگر آپ میرے پہلے والے ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو آپ کو ایک وٹنوں مل لیں گے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا پڑے گا تبھی آپ ان کے باتوں کو سمجھ پائیں گے دوستو اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیس سسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہا ہے اور آپ ویڈیو کا مجھا لیتے رہے ہیں تو چلیے سنتے ہیں آگے آکازی کی باتوں کو یہاں پر ہم نے دو فصلے لگائی تھی اسٹریکچر سیم بنایا تھا فصلے دو لگائی تھی ایک یہ جو اسٹریکچر ہے نا دیکھو بلکل جو پہل وہ بالا تھا نا بلکل وہ ہی ہے بس ہم نے اس پر گھانس نہیں ڈالی ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا تھا یہ بیمبو لگائی تھا اس کے دونوں طرف ہم نے لوکی لگا لیا ہاں دونوں سائی تاکہ مطلب آپ چون کی گیپ بھوٹ ہے نا تو دو لوکی کے پودھے اوپر جائیں تو ہم نے لوکیاں خوب بیچی پورے بارس بھر ٹھیک ہے جو لوکیاں ہاں میں چھوڑنی تھی سیڈ کے لیے وہ بس ہم نے چھوڑی یا پھر جو ان کو سائی سامائے پر نہیں نکال پائے وہ چھوڑ گئیں تو ہم ان کو سیڈ میں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے برابر تو ہم نے کیا کیا لوکی لگا دی اب ہم نے اس میں کیا کیا تھا کہ گرمی کے سامائے پیاج خرید کی رکھ لیتی جب پیاج ہوتی ہے سستی ابھی تو بہت مہنگی ہے جب مارکیٹ میں پیاج آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے نورمل پیاج چار روپے کیجی بکھنے لگتی ہے چار روپے پانچ روپے تو جو بہت چھوٹی والی پیاج ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے آپ اسے خرید لیجئے گوٹی والی پیاج کب کس سامائے پر گرمی جب پیاج آتی ہے اپریل کے مہینے اور مائی اور جون دو مہینے بلکہ ایک ہی مہینے اپریل اور مائی دو مہینے آپ کو رکھنا ہے اپنے گھر پہ جیسے بھی سامال کے اگر گھر بڑا سا ہے تو کھول کے اور فیلا دو اور گرم ہوا نہ جانے دو بس اتنی بیوستہ کر دو تو وہ رکھی رہے گی بڑی آسے تو چھرری والی جو پیاج ہوتی گوٹی پیاج وہ بہت سستی مل جاتی ہے یہ والی پیاج تو چار روپے کلو ہے وہ کوئی ایک روپے میں نہیں گھرید تھا تو اس سامائے تو بھیاپاری اور کسان کی وہ سردرد ہوسی ہے کہ کوئی جگہ کھالی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دو روپے کلو آپ کو مل جاتی ہے وہ آپ لے کے رکھ لو اور جیسے ہی ہم نے بیڈ ایڈ سب بنا دیئے لوکی کے پہلے سے تیار کر کے رکھ لی ٹھیک ہے اور جیسے ہی بیڈ بنایا اور بارس آئی بارس آئی تو ترنت جا کے ہم نے اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیا ٹھیک ہے پودھوں کو ٹرانسپلانٹ کر دیا کے لکی کے لکی کے لکی کے لکی کے لکی کے پودھوں کو ٹرانسپلانٹ کیا اور اسی بیڈ پر جیسے ہی بارس آئی تو یہ کیا ہوا بیڈ گیلہ ہو گیا بیڈ گیلہ ہو گیا تو ہم نے جا کے ایک ایک کنچ کی دوری پر اتنی اتنی دوری پر ایک ایک چھرری کو ڈالتے گئے بارس گر رہی تو وہ بھی ڈالتے گئے چھاتا لیا اور بیٹھ کے ڈالتے گئے اور پورے ایک اڑ میں ہم نے بھر دی اب چھرری پیاج جو ہے چھوٹی چھوٹی گوٹی والی پیاج جیسے ہم نے بیٹھ بنا کے پہلے تیاری کر لو گرمی کے سمائے آسانی سے جب آپ کے پاس پریابت سمائے ہیں جب آپ نے تیاری کر رہی جیسے ہی بارس آئی تو لوکی کے پودھے جو پولیتھن میں بنایا تھے وہ ٹرانسپلانٹ کر دیئے ٹھیک ہے اور باقی کا جو اسپیز ہے جو گیلا ہو گیا اس میں جا کے وہ چھرری پیاج لگا دیا چھوٹی گوٹی والی پیاج تو وہ جا کے 20-22 دن کے اندر اس میں تنہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس سوائل کا ٹیمپریچر اس کے انکول ہوتا ہے کند میں ایسے ترنت پھٹاؤ آ جاتا ہے اور جیسے پھٹاؤ آیا اور وہ اتنا اتنا ہوا اور اگست یا جولائی لاسٹ تک آپ نے جولائی لگ بگ جنرلی 15 جون کے بعد بارث ہاتی ہے تو پہلے تو ایک کا دکہ پانی گرتا ہے پھر تھوڑا کنٹینی ہو جاتا ہے مطلب جب تک مٹی پورا اتنا نہ بھیگ جائے تب تک آپ نہیں ڈالنا نہیں تو پتا چلا پانی گرا اتنا بھیگا ڈال دیا اور چار دن تک کوئی پانی نہیں تو وہ پھر سڑ جائے گا پھر کیونکہ تھوڑا پانی اور گرمی اس کو سڑا دے گی کند کو ٹھیک ہے تو جب تک مٹی اتنی گیلی نہ ہو دو تین پانی نہ گر جائے تب تک نہیں ڈالنا تو جیسے دو تین پانی گرے ہم نے زمین کے اندر وہ کند گوٹی گوٹی لگا دی کتنے انچ پہ ایک ایک انچ ایک انچ کی دوری اور ایک ایک انچ کی گہرائی اور دسٹینس ایک ایک انچ پھل کھل پاس پاس میں اتنا اتنا بس ٹھیک ہے لگا دیجئے اور جیسے ہی دس بارہ پندرہ بیس دن ہوں گے تو کیا ہوگا کہ پورا ایک تو بیٹ آپ کا ڈھک جائے گا پوری طرح سے بیٹ ڈھک جائے گا تو گھاس بھی کم نکلے گی آپ کی یا کھرپتوار نہیں نکالنا پڑے گا اور دوسرا کیا ہوگا کہ اس کو آپ جڑ سمیت جب بارس دھنا دھن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی سمائے آپ اس کو اکھاڑ کے جڑ کو دھو کر اس کی مٹی ساف کر کے اور تنہ جڑ سب کچھ پورا گٹھی بنا کے ایک ایک کلو آدھ آدھا کلو کے پیکٹ بنا کے بیٹ دیجئے وہ پہ آج میں بتا رہا ہوں آپ کو بیس روپے سے لے کر تیس چاریس روپے کیجی بیٹی ہے پانی کے سمائے جب پانی گر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سمائے چٹنی کے لیے کچھ نہیں ہوتا آئٹم پکوڑی چٹنی بارے یہ سوکن لوگ ہوتے ہیں انس کی جب سے اچھے پیسے آپ لے سکتے ہیں ابھی بولا تھا ہم نے بائیس دن آپ لوگ کیچ نہیں کر رہے ہیں ہاں ابھی کہیں اور بھی دھیان ہے آپ کا پکوڑی پر زیادہ دھیان پیاج پر دھیان نہیں ہے خیر تو تھوڑا سا دھیان سے سنو ہم ساری باتیں بتا رہے ہیں تو بیس سے بائیس دن کے اندر وہ بکنے کی ستتی میں آ جاتی ہے آپ اس کو جڑ سمیت اکھاڑ کے پانی اس کا واش کر کے اور گٹھی بنایا کے بیج دے وہ پیاج جو ایک سے دو روپے کلو آپ نے خریدی ہے وہ پیاج بیس روپے کلو بک جاتی ہے ایوریج تیس چالیس روپے کلو بھی بک جاتی ہے موقع لگا تو جو ہے تیس چالیس بھی چلا گیا لیکن بیس روپے کلو تو بکتی ہے آرام سے آسانی سے اور گری سے گری حالت میں دس روپے تو بکتی ہے بہت گری حالت میں تو دس روپے اب 10 روپے بھی اگر بیکی تو بھی وہ 20 روپے کلو ہو گئی کیسے کیونکہ بجن دگنا ہو گیا ایک تو کند تو جیونکتیوں ہیں اور اوپر سے اتنا ڈنٹل اور بڑھ گیا تو اتنا ہی بجن ڈنٹل کا ہو گیا اور جڑ بھی نہیں ہے میں نکالنی ہے تو جڑ ڈنٹل اور سب کچھ بکنا ہے تو بجن ہمارا دگنا ہو گیا تو ایک روپے کلو کیونکہ بجن دگنا ہو گیا نا تو ایک روپے سے سیدھا 20 روپے بیس 20 گنا پیسہ آپ کا بن جاتا ہے اب اچھا دیکھو خرچہ جوڑو آپ کا لانے کا خرچہ ایک روپے آپ کا لگانے کا خرچہ ایک روپے کلو پہ بتا رہا ہوں سب ایک ایک روپے آپ جوڑتے جاؤ تو سب ملا کے خرچہ کی کتنی بھی بڑی لشٹ بنا لوگی تو پانچ اور چھ روپے کلو سے ایک کلو پہ خرچہ نہیں آنے گا کسی بھی حالت میں سب کچھ کاٹ پیٹ کے کتنی بھی میند جوڑ لو آپ تو ایک رو ایک کلو پہ پانچ چھ روپے کا خرچہ آئے گا تو سدھ پروفٹ آپ کو پندرہ روپے بچتا ہے ایک کلو پہ اور ایک اکڑ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر طبیعت سے اس پہ کام کر لیا سوجبو سے اس میں ٹائمنگ کا بہت بڑا رول ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ نمی اتنی آگئی کی نہیں ابھی پریابت سمائے ہے کی نہیں ابھی لگائیں گے تو 20 دن بعد کیا استطی بننے والی ہے 20 دن بعد اس کے کیا ریٹ ہو سکتے ہیں وہ جب آپ کے پاس گڑت بیٹ گیا تو اٹھا کے آپ نے لگا دیا 20-20 کراپ ہے یہ ٹھیک ہے نا ہاں 20-20 اگر یہ دے گئی تو 2-3 لاکھ روپے بھی جھٹکے میں دے کے چلی جاتی ہے کے بعد 20 دن میں اور اگر لے گئی چھیک ہے تو کچھ نہیں لے جاتی ہے چاہ لے جائے گی کمپوش کر گئے جائے گی ایک روپے کلو دو روپے کلو چیز آپ نے لگائی تک لگا دیتے ہیں اس میں ساتھ اٹھ ہزار روپے لے کے چلی جائے گی اور محنت ہے نا دس ہزار روپے لے کے چلی جائے گی ٹھیک ہے پر ایسا نہیں جاتا ہے کہ لے گیا تو پورے لے گیا کچھ تک کچھ تو دیں گا کچھ تو دیں گے جائے گی ہمارا مین کراپ تو لوکی ہے ہاں یہ مین کراپ ہے وہ تو ہم نے اس لیے لگایا کہ گھاس نہ گھاس نہ اگے اور اس پر ہمارے پاس کھالی پڑا ہے اس لیے ہم نے اس کو لگایا بھائی دیکھو کرانی کی دکان والا کیسے سوچتا ہے وہ پہلے ریک بھرتا ہے اس کی ریک میں جگہ کھالی ہوتی ہے تو اس کا دماغ چلتا ہے یہاں پہ کیا اور بھر سکتے ہیں برابر نا تو وہ سوچتا ہے وہ چوننی والی ٹوپی ہے نا وہ اور بھر دو بھلے نہ بھکے پر جگہ بھر دو اچھا جگہ بھرتا ہے تو وہ بھکنے لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسے ہی مٹی کے ساتھ ہے آپ کا دماغ ہر سمائے اس بات پہ لگنا چاہیے کہ اس سمائے پر اس اس پیس میں اور کیا ہو سکتا ہے اگر وہ آپ نے کر لیا اور جو ہو سکتا ہے وہ کس ریٹ میں بھک سکتا ہے یہ آپ نے اگر کر لیا تو پھر آپ فارمنگ میں بہت اچھا پیاسہ کما سکتے ہیں میں بتا رہا ہوں اس سال ہم نے ڈیڑھ سو روپے ایک سو ستر روپے کلو تک تو لیسن بیچا ہے ایک سو ستر روپے کلو اور بیس روپے کلو پچیس روپے کلو تیس روپے کلو پیاس بیچی اور اس میں پورے میں ہری پیاس لگائی اور جو چھوٹ گئی تھی ہماری پیاس جو گڑ بڑ ہو گئی تھی گڑ بڑ اندس ہیں جو بہت بیوٹی نہیں تھی اچھی نہیں تھی جس کے بجان میں ریٹ سہی نہیں مل سکتے تھے تو ہم نے پھر لوگوں کو کھلائی یہاں پر چیخ ہے مطلب ویسٹ نہیں جانے دی کل ملا کے ہم نے پیاج پوری اس پلوٹ سے آسانی سے پیاج بھی بیچی لوکی ہماری اور لیڈی تھی لوکی بھی ہوئی گھاس بھی ہمیں کم نکالنی پڑی ٹھیک ہے اور 20 دن میں 25 دن میں ایک رننگ ایماؤنٹ ہمارے پاس آ گیا جس سے ہم پورے سسٹین رہے یہ ہماری کیش کر آف ہو گئی جی ایب دی کی طرح کہ یہ ایک مست پیسہ اس میں جانے دو اور خرچے ورچے ہماری یہ 2020 دیتی رہے تو اس طرح سے آپ کو فصلوں کی کمبینیشن لگانے کا سمائے ٹھیک ہے اور بزار کی استطی تینوں کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھ کر سوج بوج سمجداری کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پروفٹ ملتا ہے ابھی اچھا دیکھو یہی مان کے چلو اب ہم نے اکیلی لوکی لگا دی اچھا دیکھو بیج لگا دیے بھائی لوکی تو لگانی ہے پانی آیا سوہم نے لگا دی لوکی اب جیسے ہی لوکی کا بیجہ لگایا دے پانی دے پانی دے پانی پرکٹیکل تو یہی ہو تھا چلائی میں اچھا اب ہوا کیا بچہ مان کے چلو پیدا ہوا ٹھیک ہے اور چاروں طرف سے لوگ اس کو گھیر کے کھڑے ہو جائیں بھائی چل انجینئر بن ٹھیک ہے تو بچہ پریسان نہیں ہو جائے گا یا پھر جا کے اس کو آپ نے لٹا دیا دھوپ میں بھائی مجبوت ہو جائے گا تو جیسے ہی ہم بیج زمین میں لگاتے ہیں پودھا جیسے ہی انکرن ہو رہا ہوتا ہے اور اسی سمیتھ پانی 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 ٹھیک ہے تو پانی میں کیا ہوتا ایسیڈیٹی ہوتی ہے کیونکہ پانی کا جو نیچر ہے اب وہ بدل چکا ایسیڈیٹی ہو چکا ہے پانی کیونکہ جو کاروں کا جو دھوہ جا رہا ہے کروڑوں کا ہی اندوستان میں تو وہ کاروں کا سارا دھوہ اوپر جاتا ہے اور جب پانی گرتا ہے تو وہ دھوہ جو ہے نا سارا پانی کے دباؤں میں نیچے کھٹا ہوتا ہے تو وہ پانی پانی جو نس ہوتا ہے اگر بیسکلی دیکھا جائے تو ٹھیک ہے تو وہ پانی کے چک میں ایسیڈیٹی جیادہ سوائل کی بڑھ جاتی ہے اور اسی سمائے پودھے کا امکرن ہو رہا ہوتا ہے تو پودھا گلنے لگ جاتا ہے اگر گلتا نہیں ہے تو کمجور تو ہوئی جاتا ہے تو کمجور ہو جائے گا تو سٹارٹنگ آپ کی کمجوری سے ہو گئی اور اوپر سے پھر ساپ گھان سو گئی سو سونے پہ سواگا ہو گیا اور اسی سال تھوڑا اور تیج باریس ہو گئی تو پھر تو مواب جے پہ آپ کا خیت لکھا ہی جانا ہے ہے کی نہیں ہے لیکن ابھی دیکھو یہ آپ پرتیکش دیکھ رہے ہو ساگر کا ٹریک ریکوٹ اٹھا کے دیکھو یہاں پر ایک بھائی ہے بھی ساگر کے اگر نہیں ہے وہ چلے گئے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لینا یہاں پر ستر انچ باریس ہوئی ہے اس سال اور تین مہینے میں ایک دن سائد ایسا ہوا ہو جس میں چوبیس گھنٹے کھلی ہو باریس تو نہیں ہوا ہے ہمارے نوالیج میں کنٹینی ہو باریس تین مہینے تک لگاتا لیکن ہماری لوکی ابھی بھی اسی سمائے کی لگی ہوئی ہے اسی باریس تھی اس کا مطلب ہی ہے کہ اتنی لوکیاں ہم نے بیچی اتنی ہم نے لوگوں کو کیمپ میں کھلائی بھی ہیں اور اتنی لگی بھی ہیں برابرنا اتنی باریس میں سوچ کے دیکھئے اتنی باریس میں تو یہ بیلوالی فسل نا ایک جھٹکے میں نپڑ جاتی گل جاتی سر جاتی ہے سمجھ رہے نا یہ اتنی کمجور فسل ہوتی ہے کہ اتنا سسٹینڈ نہیں کر پاتی اتنا نہیں جھیل پاتی پانی گل کی سبھی کی سبجیاں تو ہماری یہ اچھا اور ہم نے پیاج بھی نکال ڈالا ٹھیک ہے اس میں ابھی ہم نے کوئی کسن نہیں چھوڑی تو یہ دو چیزیں ہم کیوں کر پائے ٹائمنگ کی بجائے سے ٹائمنگ کے مینجمنٹ کی بجائے سے کہ ہم نے بیڈ بنا لیے تھے پہلے گرمی میں بارس آئی تو گیلے ہو گئے بیڈ اور پودھا یہ لوکی کا ہم نے باہری بنا لیا تھا ٹھیک ہے کی نہیں ایک مہینے پہلے ڈال دیا تھا تو اتنا اتنا پودھا ہو گیا ہم نے جا کے ٹرانسپلانٹ کر دیا بارس ہونے دو سب بارس ہوگی تو کیا ہوگی جڑیں پکڑیں گی اور وہ گروت کرے گی کیونکہ وہ ایک ڈیڑھ مہینے کا پودھا ہو چکا ہے تو وہ اب تھوڑے باتاورن کے ساتھ رہ سکتا ہے اور آپ نے ترنت لگایا اور پانی پانی ہوا تو پھر وہ گل جاتا تو وہ یہ سب چیزیں بہت دکھو وہ ہی ہم کہہ رہے تھے اگر آپ دماغ میں یہ رکھ کے آئے ہو کہ ہم نے دس کمائے دیکھیں بھائی کیسے کمائے ٹھیک ہے تو پھر سائد آپ کہیں نہ کہیں گلت بال پہ پڑ رہے ہو ٹھیک ہے آپ یہ دماغ میں رکھو کہ ہم نے دس کے لیے کیا کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہ جاننے کے لیے آئے ہو تو میں گارنٹی بتا رہا ہوں آپ دس نہیں بارہ بھی بنا لوگے کیوں میں بتا رہا ہوں کیونکہ اب جو ہے نا ہم کھیتی میں اتنا سمائے نہیں دے پاتے ہیں جتنا ہم پہلے دے لیا کرتے تھے تو آپ ہم سے بہتر بھی کر سکتے ہو اور بہتر کر سکتے ہو برابر تو سوج بوج سمجھداری ٹائمنگ اور کراپ کا چین یہ سب چیزیں آپ پلیٹ فارم پہ رکھو اور اس کے بعد کام کرو گارنٹی کے ساتھ آپ کے اچھے پیسے بن اس میں کوئی دور ہے ٹھیک ہے بہت اچھا پرفرمنس نکلے گا اور کتنی بھی بپریت پرستیتیاں ہوں وہ سب چلے گے اچھا آپ دیکھو ہم نے کس دماغ سے کام کیا لوکی لگی ہے نا ابھی ہم کیا کریں گے سب کو ہرویسٹ کریں گے اور یہاں سے اس بیل کو کٹ کر دیں گے یہ جالا نہیں نکالیں گے جالا نہیں نکالیں گے یہاں سے اس کو کٹ کر دیں گے یہاں سے یہ کٹ کر دیں گے لوکی نکال کے فری ہو جائیں گے اور ابھی ہم اس میں ڈالنے والے ہیں چولائی کی بھاجی ٹھیک ہے تو ابھی ہم ایک ڈیڑھ مہینے میں اس کو نکال نکلو کے اور فروریتا کی فیلڈ کھالی کر دیں گے یہ اوپر یہ جالا لگا رہے گا ہم اسی پر ابھی پھر کندرو کی بیل لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد ادرک لگائیں گے پھر اس کے بعد اسی پر چولائی لگائیں گے پھر اس میں پپیتا ہم لگا چکے یہ چار لیئر میں تبدیل ہو جائے گا مارچ میں جھکا جھکا آپ کو چار لیئر یہاں پر لگی دکھے گی یہ ایزٹے سے لگا رہنے گھاس نہیں ڈالیں گے کیونکہ گھاس کا کام یہ ہمارا کر دے گا ٹھیک ہے گھاس ڈالنے کی محنت بچ گئی لکڑی ڈالنے کی محنت بچ گئی سمائے بچ گیا برابر نا تو کھیتی میں اس ڈھنگ سے پلاننگ سے کام کیا جاتا ہے کہ اب یہ کریں تو انگلی فسل کے لیئے کیا تیاری ہو جائے گی تو 50% ہمیں بیک اپ پہلے سے لے کے رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کی نہیں تو اس ڈھنگ سے آپ کام کرو گے تو پھیل ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہیں سفل ہوں گے 100% اس میں کوئی دے گا اس میں لوکی کی لگ بھاگا اس میں ہمیں دیکھو ابھی پوری تو نہیں لیکن 20 کنٹل کے آس پاس تو نکالی 20 کنٹل ہم نکال چکے ہیں اتنے پلوٹ سے آدھا ہی کڑ کے آدھا سکر کام ہے یہ پلوٹ اور باقی لگی ہوئی ہے اور جتنی ہم نے لوگوں کو کھلائی ہو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے ایک سمری میں کس مہینے میں لوکی ڈالا جولائی میں ڈالا جولائی میں منتھا جولائی میں جیسے بارس آئی اسی سمائے نرسری تو میہ میں ڈالا ہوگا نرسری ہم نے میہ میں ڈال دیا مولی کھن میں اور ٹرانس پلانٹ جیسے بارس ہوئی مٹی اتنا اتنا گیلا ہوا تو ہم نے ٹرانس پلانٹ کر دیا ایسا کیا جو پلانٹیشن اور ہر ویسٹنگ کا ٹائم ہے وہ آپ ڈاکومنٹ میں دیں گے وہ ڈاکومنٹ میں دیں گے سر پیاج اور کومبینیشن بھی دیں گے کس کے ساتھ کیا لگانا کتنے کومبینیشن سر جی کتنے 33 33 تیس 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 ہاتھ سے چپنا ہے سارا ہاں ہاتھ سے چپنا ہے سارا ہاں ہاں چلائی بونے سے پہلے سے یہاں سے نکال دیں گے ہاں یہاں سے کر دیں گے یہ پورا کلین کر دیں گے یہاں سے یہاں تک یہ سب رہے اوپر والا رہے ہیں اس سے بائیس دن میں نکلتا ہے یہاں سے نہیں 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 ایک ہی بار میں نکلے گا وہ تو کچھ اکا دکھا چھوٹ جائے گا تو دو راؤنڈ میں نکال لو دو راؤنڈ میں پھر دس دن کا گیپ دے کے ایک راؤنڈ اور لگا دو یہ بلک ایک ایریا کا ہے یہ وہاں سے لے کر وہاں تک پورا ایک اکڑ ہے تو یہ ہوگا لگ بھگ وہ آدھا اکڑ سے تھوڑا سا کم آدھا سا کم آدھا سا کم اچھا اسٹارٹ سے لے کر ادھر اندر اندر تک ہاں پورا ایک اکڑ ہے ادھر سے لے کر ادھر پورا تک سر برسات میں کہاں نہیں نہیں وہ چانے والی الگ فیلڈ ہے سر برسات میں جیسے کہ اس میں پیاج ہے تو جیسے بہت تیج باری سوتی ہوگی تو پیاج میں افیٹ نہیں پڑتی ہو نہیں نہیں ریز بیڈ بنا ہے نا پانی گرے گا دھنک کے نیچے آ جائے گا اور دیکھو بیڈ کیسے ایسے ایسے بنا ہے ایسے یہاں پانی گرے گا یہاں ایسا ڈاؤن ہو جائے گا ہاں ایسے ہی بنانا ہے ہاں ادھرک والے بھی ادھرک والے تھوڑے پہلے فلیڈ بنتے ہیں کیونکہ ہم فروری میں پلانٹنگ کرتے ہیں اور جب ہماری بھاجی پوری نکل چکی ہوتی ہے اور ادھرک اوپر آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں مٹی کی خدای کر کے اس کو ایسا کر دیتے ہیں مطلب مٹی یہاں سے یہاں کر دیتے ہیں تو یہ پھر ایسا سلوپ لے لیتا ہے بھاجی نکلنے کے بعد بھاجی نکلنے کے بعد بھارس کی سمائے تو بھ還 depth ال ریٹ ہو جاتے ہیں ایسے خیلق بارس لیٹ ہو گیا تو بھیک ساڑھے 3 روٹ چھوڑائی کرنے ہوں ہاں یہ بھی سارے تین فٹ کیا سب سے بمبو ٹو بمبو گو تو نا یہ اتنا ہو تھا نہیں اس میں لیکن ہم نے دو فٹ کی چوڑائی کی ہوئی ہے بیڑ کی اور راستہ نکلنے کا بیڑ میں لگا دیں گے چوڑائی بڑھا دیں گے چوڑائی بڑھا دیں گے پر اس کو تھوڑا سا چوڑا کر لیں گے آدھا فٹ ادھر کس کا دیں گے آدھا فٹ ادھر کس کا دیں گے جب بارش ڈلے ہو گیا تو ہم پانی بڑھ کے ایتنا گلہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر پانی ہے تو پانی ہے تو پیاج ہم بینہ بارش کیوں لگا سکتے ہیں نہیں کیونکہ دیکھو پیاج کیا ہوتی یہ کند ہے آپ پیاج کے پاس اپنا خود کا پانی ہوتا ہے اس کو دینا ٹھیک ہے اس میں خود میں پہلے سے پانی ہے اور آپ جمین میں لگاؤ گے اور ہیومیڈیٹی جو پڑے گے اس ہیومیڈیٹی سے وہ پھر گھڑ بھڑ ہو سکتی ہے آپ کتنا پانی دو گے وہ سارا پانی اڑ جائے گا گھرمی کا پانی بہت وہ ہوتا ہے ہاں اگر بہت ہی زیادہ ہے تو پھر کر بھی سکتے ہیں ہاں پھر تو چاہے لو تو سب کچھ ہو سکتا ہے جیسے برسات دھوکہ دے گئی ہے ہم نے لگا دی یہ سوچ کے برسات نہیں لگاؤ گئی بارش ہونے کے بھائی برسات دھوکہ دے گئی بھائی برسات پہلی برسات دو برسات آگی پھر نہیں ہوئی نہیں ہوئی کر سکتے ہو کیا تو دی ہاں